بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دیسی ہربل ٹیوب میں ہوں حکیم اکرام ناظرین بہت زیادہ مرد حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری وائف ڈسچارج ہی نہیں کرتی ہے جب وہ ڈسچارج نہیں کریں گی تو پریگننسی کس طرح ٹھہرے گی جب ان کی اولیشن نہیں ہوگی وہ ڈسچارج نہیں کر رہی ہیں ان کی جو سیپٹمز ہیں ڈسچارج ہونے والی ان کے اندر وہ نہیں آ رہی ہیں وہ پانی ہی نہیں نکال رہی ہیں تو پریگننسی کس طرح سے کنزیب ہوگی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ٹیپس اور ٹرکس ہیں جن کے ذریعے آپ ایک عورت کو ڈسچارج کر سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مباشرت ہوتا ہے ملاپ ہوتا ہے میہ اور بیوی کے درمیان ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں دونوں ہی ڈسچارج کرتے ہیں اب جو مرد ہوتا ہے نا مرد پر شہوت جلدی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے مرد کی کچھ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ دس منٹ بیس منٹ پندرہ منٹ ہوتے ہیں تو یہ لگانے کے بعد جھنم ورد ڈسچارج ہو جاتا ہے عورت کبھی کبھی گھنٹہ بھی ٹائم لگا دیتی ہے اب عورت کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے کیا کرنا چاہیے عورت کے کچھ ایسے خاص عضو ہیں عورت کی کچھ بوڈی کے پارٹس ہیں جن کو ٹچ کرنے سے رگڑنے سے عورت پر بھی شہوت تاری ہو جاتی ہے اب آپ کو چاہیے جب بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہمستری کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی شہوت آپ پر تاری ہو چکی ہے اتنی ہی عورت پر بھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ ڈسچارج ہونے والے ہو گئے ہیں اور عورت کو تو فیلنگز ہی نہیں آئی ہیں اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے ہمستری کرنی ہے اور جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا مائنڈ میں لانا سٹارٹ کر دیں گے تو عورت ڈسچارج بھی ہوگی اور پرگنسی بھی ہو جائے گی آپ کے لئے بہت زیادہ مفید معلومات میں لے کر آتا ہوں ویڈیو کو لائک لازمی کریں یہ آپ کی طرف سے آپ کے بھائی کے لئے میار ہوگا اور آپ کی طرف سے محبت ہوگی ناظرین مرد کو کیا چاہیے مرد کو یہ چاہیے کہ جب بھی اپنی عورت کے قریب جائے شہوت کو اپنے اوپر تاری نہ ہونے دیں اور ساتھ اس ساتھ عورت کے ساتھ کھیلنا سٹارٹ کر دیں جس طرح سے اس کی چھاتیوں کو پریس کرنا سٹارٹ کر دیں اسی طرح اس کے پرائیوٹ پارٹ کو ٹچ کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہاں کرنے سے اس کی فل بوڈی کو ٹچ کرنا سٹارٹ کر دیں تو آہستہ آہستہ عورت پر شہوت تاری ہونی چاہیے جب عورت اس کی بوڈی کا ٹمپریچر لو سے ہائی ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے ایک میاں اور بی 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 بیٹھے ہیں تو ان کو فیل ہو جاتا ہے میں کوشش کرنا ہوں کہ آپ کو آسان اور سمپل الفاظوں میں سمجھاؤں تو فیل ہو جاتا ہے ایک مرد کو کہ میری بی بی پر بھی شہوت آ چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو مباشرت کا عمل ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے ساتھ اساتھ مرد کو چاہیے کہ وہ سٹارٹ کرے اور سٹارٹ اس کا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ عورت کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور پوزیشنز پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر مجود ہے کہ کون سے پوزیشن استعمال کرنی ہے اگر آپ لیکز شولڈر پر رکھ کر پوزیشن وہ والی استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے جو سٹارٹ لینا ہے سٹارٹ میں آپ نے تھوڑا سا تیز کرنا ہے اور جب انزال ہونے لگے تو رک جائیں یعنی کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں کسیز وغیرہ کر لیں تو آگے جا کے جو ہے نا آپ اپنی عورت کو بھی ڈسچارج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ بھی ڈسچارج ہو سکتے ہیں یہ ٹرک جو میں نے آپ کو بتائی ہے بہت زیادہ سمپل الفاظ میں بتائی ہے اپنی بہنوں بھائیوں کو جو ہے نا کافی زیادہ میں نے مفید معلومات دی ہے اپنے بھائی سمجھ کر اپنی بہنیں سمجھ کر آپ کو بتائیے اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ پیگننسی بھی ہو جائے گی اور اٹھ کا ڈسچارج بھی ہوگا اس کی اولیشن بھی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ